اسلام علیکم my youtube viewers welcome back to my channel کیا حال جالے ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ میں اپنے روم میں ہوں اور بیٹریٹ وغیرہ چینج کر رہی ہوں اور صبح کے ناشتے کے بعد اس یہی روٹین کے کام جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں اور آج ہماری صبح نو بجے سے لائٹ گئی ہوئی تھی بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا ہوا تھا صبح نو بجے سے لائٹ گئی ہوئی تھی اور ابھی تک کوئی لائٹ نہیں آئی تھی صبح جنریٹر بغیرہ بھی چل رہا تھا لیکن اس کے بعد یقینا کب تک جنریٹر چلے گا تو اس وجہ سے جنریٹر بھی بن کر دیا تھا اور یہ کینان کھانے وانا تو بنتا ہی ہے کھانے کو تو نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ٹارچ کی روچنی میں کھانا بنا رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو ٹارچ دکھائی ہے اس ٹارچ میں میں وہ اپنی پوری کوکنگ کر رہی تھی اور آج میں نے بھنڈی کی سبزی بنائی تھی جس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو بس یہ ہی ہو رہا تھا کہ موسم تو خیر چینج ہو گیا ہے اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا کیونکہ پنکھے بغیرہ تو ایسے بھی ہم اتنے زیادہ کوئی خاص سلا نہیں رہے لیکن لائٹ بغیرہ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یقیناً اسی میں ہی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور بس لیکن مجبوری تھی تو اس وجہ سے جنریٹر بھی کافی چلنے کے بعد بند کر دیا تھا تو یہاں پہ بس میں ٹارچ کی روشنی میں بنا رہی تھی ونڈی اور اس کے بعد میں میں نے پیاس وغیرہ کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے ٹیمارٹر کو سوفٹ کونی کے لیے کور کر کر دیا تھا اور یہاں پہ میں اپنے روم میں آگئی تھی پھر اور یہاں پہ جو نکار میں ہم لوگوں کو چھوارے کے باکس میں لے تھے وہ میں نے آپ کا سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دوں تو بہت اچھے ماشاء اللہ باکس انہوں نے سب کو دیئے تھے چھواروں کے اور بہت اچھے لگ رہے تھے یقینہ نہ ہونا بھی چاہیے اس طرح سے اور آپ لوگوں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو بھی اس طرح کے باکس کیسے لگتے ہیں اور یقینہ شادیوں میں اب تو بہت عام ہو گیا ہے کہ اس طرح کے باکس میں دیا جاتا ہے تو یہاں پہ یہی سب چیزیں تھیں شاہی میبورڈ، چھوارے وغیرہ بادام وغیرہ یہ سب چیزیں جیسے ہوتی ہیں نورملی تو مجھے بہت کیوٹ سے لگ رہے تھے یہ باکس میں تو میں نے اس وجہ سے آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کری ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کو کیسے لگے یہ نکا کے باکس اور اس کے بعد میں دوبارہ سے کچن میں آ گئی ہوں اور ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر بھنڈی کو ڈال دوں گی جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور آپ لوگ بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کی طرف بھی لائٹوں کا یہی حال ہے یہ جیسا ہماری طرف ہے ہمارے عمومن جاتی نہیں ہیں لیکن کبھی جب کوئی بہت زیادہ کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی فالٹ ہو جاتا ہے پھر وہ اتنی لمبی لائٹ لے لیتے ہیں تو بہت زیادہ لمبی لائٹ جو ہے وہ چلی گئی تھی ہماری اور جس کی لائٹ جو ہے وہ ہمارے رات میں آڑ بجے آئی ہے میں نے اس کو کور کر کے مسالے وغیرہ ڈال کے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ لائٹ آ گئی تھی اور رات کی ویڈیو آئی ہے محمد حسین جو ہے وہ میرے روم میں تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ مستی کر رہے تھے اور بہت شوق ہے ان کو میرے کمرے میں جو ہے وہ کھیلنے کا اور زیادہ تر یہ میرے کمرے میں ہی ہوتے ہیں محمد حسین اور یہاں پہ میں کچن میں آگئی ہوں دودھ کو وائل کرنے کے لیے کیونکہ فریج بند تھا کافی دیر سے تو مجھے یہی تھا کہ دودھ خراب نہ ہو جائے تو میں نے جو دی سے اس کو جو ہے وہ دودھ کو وائل کر لیا تھا جیسے ہی دودھ آ گیا تھا بس آج کا ویڈیو یہی چھوٹا سا ہی ہے تو میں اپنی ویڈیو کرتی ہوں اکتتام اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں اگلی ریسی بھی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ فیس